بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کلپ میں قربانی واجب ہونے سے متعلق چند غرط فہمیاں غرط فہمیاں بیان کی جائیں گی جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے صحیح مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے عوام میں قربانی واجب ہونے سے متعلق بہت سی غرط فہمیاں عام ہیں جن کے بارے میں لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں انہی چند وقتیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے مختصر ان غرط فہمیوں کی تردید بھی کی جائے گی انشاءاللہ ان میں سے ایک غرط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار قربانی کر لینا کافی ہے ایک بار قربانی کر لینے کے بعد صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب نہیں ہوتی حالانکہ یہ واضح اور سری غلطی ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کے تین دنوں یعنی دس، گیارہ اور بارہ ضرورجہ میں جس سال صاحب نصاب ہو اس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں تو اس پر اس سال قربانی واجب ہوگی اگرچہ اس نے پہلے قربانی کی ہو دوسری غلطیم یہ کہ بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف شادی شدہ افراد پر واجب ہوتی ہے یہ بات بھی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ قربانی ہر آقل بالے ہو مقیم صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہوتی ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ تیسے غلط فرمی کہ بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سات قربانیاں کر لیں تو یہ کافی ہے اس کے بعد مزید قربانی کرنے کا حکم لاغو نہیں ہوتا یہ بھی واضح غلط فرمی ہے اس کی تردید پہلے مسئلہ جو بیان کیا گیا اس سے ہوگی کہ جس سال بھی قربانے کی شرائط پائے جائیں گی اس سال قربانی واجب ہوگی اور جس سال شرائط نہیں پائے جائیں گی اس سال قربانی واجب نہیں ہوگی چوتھے غلط فرمی کی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پر قربانی واجب نہیں ہوتی صرف مرد پر قربانی واجب ہوتی ہے حالانکہ یہ بھی غلطی ہے عورت میں قربانی کی اگر شرائط پائے جائیں تو عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے جس طرح مرد پر واجب ہوتی ہے اسی طریقے سے عورت پر بھی واجب ہوگی پانچویں غلط فرمی یہ ہے کہ بعض گھرانوں میں قربانی کے نساب کا حساب لگانے کے لیے متعدد افراد کی ملکیت کو جمع کر کے اکٹھا کر کے شمار کرتے ہیں حالانکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص پر اسی کی ملکیت کے اعتبار سے قربانی واجب ہوتی ہے یعنی ہر ایک کی ملکیت میں جس قدر مال موجود ہے جتنے مال کا وہ مالک ہے صرف اسی کا قربانی کے نساب میں حساب لگایا جائے گا اور جو مال ملکیت میں نہیں ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا گویا کہ میاں بیوی والدین اولاد میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ہی صاحبہ نساب ہوں تو دونوں کے ذمہ قربانی واجب ہوگی اگر والد بھی صاحبہ نساب ہو اور بیٹا بھی تو دونوں کے ذمہ قربانی واجب ہوگی یہی حکم بہنوں اور بھائیوں کا بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھئے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے ایک کے مال کو دوسرے کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جائے گا بلکہ ان میں سے جس کی بھی ملکیت میں نساب کے بقدر مال آ جائے تو صرف اس کی کے ذمہ قربانی واجب ہے بس اور جس کی ملکیت میں نہیں ہے اتنا نساب جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس پر نہیں ہوگا چھتی غلط فہمی ہے کہ بہت سے لوگ گھر کے سربراہ اور گارڈین کی قربانی پورے گھر کے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ ایک گارڈین نے وہ قربانی کر دیا تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی حالانکہ یہ بھی غلط فہمی ہے اور غلطی ہے کیونکہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحبیں نساب ہوں سب کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے گارڈین اگر جو میں نے اس کے ذمہ اس کے اوپر ہے اگر قربانی واجب ہے تو وہ بھی واجب کرے گا اور جو اس کے اندر میں بچے ہیں بچیاں ہیں بہو ہے اگر یہ بھی صاحبیں نساب ہیں تو ان کے اوپر ان کے نام سے الگ قربانی کی جائے گی ساتھیں غلط فہمی ہے بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کی ادائیگی شوہر کے ذمہ داری ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے یہ غلط ہے بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ صاحبیں نساب خواتین کی قربانی انہیں خواتین کے ذمہ واجب ہے شوہر کی ذمہ نہیں ہے ہاں اگر شوہر ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ بھی درستے کر سکتا ہے لیکن اگر شوہر نہ کرنا چاہے تو خواتین کے ذمہ اپنی قربانی کرنا واجب ہے آٹھیں غلط فہمی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہو جو کماتا ہو اور برسر روزگار ہو یعنی جس کے پاس روزگار ہو حالانکہ قربانی واجب ہونے کا کمانے یا روزگار کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق صاحبیں نساب ہونے اور قربانی کی شرائط پائی جانے کے ساتھ ہے اگر صاحبیں نساب ہے اور قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہوں تو چاہے وہ بے روزگار ہو چاہے وہ کمارہ ہو یا نہ کمارہ ہو اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے نویں غلطے میں بعض گھرانوں میں یہ رواز ہوتا ہے کہ وہ گھر کے صاحبیں نساب افراد کی طرف سے سال بسال باری باری قربانی کرتے ہیں یعنی گھر میں کئی افرادیں ہیں تو ایک سال اببہ کے نام سے کر دی ہے ایک سال اممہ کے نام سے کر دی ہے اگلے سار بیٹے کے نام سے کر دی ہے اس کے بعد چھوٹے بیٹے کی نام سے کر دی ہیں اگلے سال اس سلسلہ چلتا ہے حالانکہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحبیں نساب ہوں ان میں سے ہر ایک کی طرف سے الگلت قربانی کرنا واجب ہے اور جس سار جتنے لوگ صاحبیں نساب ہوں گے ان میں شاید پہ جائیں گے اس سار اتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اس صورت میں یہ باری باری کا مسئلہ سلسلہ جو یہ کافی نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گا دسوہ مسئلہ غلط فہمی کہ بعض صاحبیں نساب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں تو اس کے بعد قربانی کریں گے یہ عذر قابلے قبول نہیں ہے بچی کے شادی ہو یا نہیں ہو اگر آپ صاحبیں نساب ہیں تو آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے ایک گیارہمی غلط فہمی بعض صاحبیں نساب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی کیسے واجب ہے حالانکہ ہماری ملکیت میں موجود مال پر سال نہیں گزرا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے نساب کا سار گزرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں زکاة واجب ہونے کیلئے تو سال کا گزرنہ ضروری ہے لیکن قربانی کی واجب ہونے کے لئے سال کا گزرنہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ قربانی واجب ہونے کے لئے قربانی کے جو تین دن ہیں دس گیارہ بارہ ذریع جان ان تین دنوں میں اگر کوئی صاحبیں نساب ہے تو بس اتنا کافی ہے قربانی واجب ہونے کے لئے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر اسی طرح کسی کے پاس یہاں تک کہ کسی کے پاس دس دل ہجہ کو بکرہید کے پہلے دن وہ فقیر تھا اس کے پاس ساہدین حساب نہیں تھا لیکن بارہویں کو بھی فقیر تھا لیکن تیرہویں کو اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ ساہدین حساب بن گیا تو اب تیرہویں کے دن اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی کرنا ہوگا اسی طریقے سے بارہویں غلط فہمی ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف اسی پر واجب ہے جس پر زکاة فرض ہے یہ غلط فہمی ہے کیونکہ جس شخص پر زکاة فرض ہے اس پر تو قربانی واجب ہے ہی لیکن جس شخص کے پاس زکاة کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقت الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے گویا کہ زکاة اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے اس کو سمجھ دیجئے اور وہ یہ ہے کہ زکاة میں تو صرف چار چیزوں یعنی سونا چاندی رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے ان کا حساب لگا جاتا ہے جبکہ قربانی میں ان چار چیزوں کے علاوہ زہورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ان چار چیزوں کی وجہ سے صاحب نے حساب بنا ہے تو اس کو زکاة کا حساب کہا جاتا ہے لیکن اگر وہ زہورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نے حساب بنا ہے کہ اس کو قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے واضح ہونا چاہیے قربانی اور صدق دل فطر کا نصاب ایک ہی ہے اس مسئلے کی مزید تقصیل ہم رمضان کے تعلق سے زکاة کے واجب ہونے کے سسرے میں جو کلپ ہے رمضان اسپیشل پلیلسٹ میں اس میں ہم اس کی وضاعت کر چکے ہیں آپ حضرات وہاں سماعت فرمالے اچھا اب یہ بات رہ گئی کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں تو واضح رہنا چاہیے کہ شریعت نے قربانی کی عبادت ہر مسلمان پر واجب قرار نہیں دی ہے بلکہ اس کے لئے کچھ مقصود شرائط رکھی ہیں ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی قربانی واجب ہوتی ہے ان میں وہ کیا ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا قربانی واجب ہونے کے لئے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات تو بلکل واضح ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے بنیادی شرط ایمان ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو دوسرے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو قربانی واجب ہونے کے لئے بالغ ہونا ضروری ہے کہ صرف بالغ ہی پر قربانی واجب ہوتی ہے اس لئے نابالغ پر قربانی واجب نہیں اگرچہ اس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو اور یہی بات راجع اور مفتہ بھی ہے اگرچہ بعض مشایخ کرام کے نزدیک اگر نابالغ صاحبیں نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے لیکن یہ قول راجع نہیں ہے راجع قول ہی ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کرائیں گے تو سواب مل جائے گا تیستری شرط آقل ہونا نہیں اکرمند ہو قربانی واجب ہونے کے لئے آقل ہونا ضروری ہے کیونکہ مجنون پر پاگل پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحبیں نصاب ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو مقیم ہونا قربانی واجب ہونے کے لئے مقیم ہونا ضروری ہے کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ صاحبیں نصاب ہو شریع اعتبار سے مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مقام سے اٹھالیس میل یعنی سوہ ستہتر کیلو میٹر یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر پر ہو اور کسی جگہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ مدت رہنے کی نیت نہ کی ہو تو اس کو مسافر کہتے ہیں اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے تو اس لیے اس کو اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کو الگ سے آپ سمجھ سمجھ لیں گے یا کسی اپنے قریبی علماء سے معلوم کر لیں آپ مسافر کسے کہتے ہیں ایک مسئلہ رہا گیا کہ اگر کوئی مسافر قربانی کے تین دنوں میں مقیم ہو گیا مسافر تھا لیکن قربانی تین دنوں میں وہ مقیم ہو گیا اور وہ صاحب نصاب بھی تھا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب مقیم شخص قربانی ہی کے ایام میں مسافر ہو جائے تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں رہی اگر ایسی صورتحال میں وہ جانور خرید کر لایا تھا تو اس کے لیے وہ جانور فروخت کر کے اس کی رقم اپنے استعمال میں لانا درست ہے واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی قربانی سے ہی نہیں ہوگی مطلب یہ ہے کہ اس اگر نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر کرنا چاہے تو اس کا ثواب بہرحال ملے گا پانچویں شرط قربانی واجب ہونے کے لیے ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو یہ ضروری ہے کیونکہ جو شرط صاحب نصاب نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب نصاب اگر نہ ہو تو وہ قربانی اس کی معنی نہیں جائے گی لیکن وہ اگر قربانی کرا دے تو اس کو ثواب بہرحال اس کو ملے گا اگر کوئی کرانا چاہے واجب نہ ہونے کے باوجود تو اس کو ثواب ملے گا واجب ہونے کا مسئلہ سے بھی یہ ہے کہ اگر واجب ہے تو ضروری ہے نہیں کرائے گا تو قربان تو گناہ گار ہوگا اگر جس کو پر واجب نہیں ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کرا دے گا تو ثواب ملے گا نہیں کرائے گا تو گناہ نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو آقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب ہو چاہے مرد ہو یا عورت سب کے اوپر چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر اور غیر صاحب نصاب شخص بخوشی نفلی قربانی کرنا چاہیں اپنی طرف سے تو بھی درستہ قربانی ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے عامل اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے